مہارم الحرام میں بہتر انتظامات کے لیے میئر کراچی کی زیر سدارت اجلاس ہوا جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور اہم شخصیات نے شرکت کیا اسف نفیس کی رپورٹ جانتے ہیں میئر کراچی کی زیر سدارت بلدی عجبہ کراچی کے دفتر میں مہارم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کے حوالے سے بلدیاتی اور سیکیورٹی کے انتظامات کا اجازہ لیا گیا اجلاس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام بلدیاتی اٹاروں کے نمائندے پولیس اور رینجرز کے حکام نے شرکت کی اس موقع پر علماء کرام نے مجالس اور جلوسوں کے راستے میں موجود کچھرے کے ڈھیر اور سیورج کے مسائل سے آگر کیا اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ یہ باتیں سب کے علم میں ہیں کہ سیورج اور سالٹ ویس منیجمنٹ بورٹ ان کے اختیار میں نہیں لیکن عوام کے منتخب میئر ہونے کی وجہ سے ممکنہ کوشش کر رہے ہیں ایک ایس او پی بنا ہوا ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ گنجائش رہتی ہے بہتری کی وہ آپ کے مشورے سے ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے ڈسٹرک کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی یہاں ریکویش کی تھی کہ وہ بھی آ جائیں تاکہ ہم آپ سے اگر کوئی چیز ایسی سجیشن کوئی آپ کا پروپوزل آتا ہے تو ڈسٹرک کا ذمہ دار بھی نوٹ کر لے اس کو اس موقع پر ڈی آئی جی ساؤٹ کا کہنا تھا کہ علماء کرام سے زیادہ اتفاق اور ایک جیتی کا درست کوئی نہیں دے سکتا ان کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں سمیت پولیس اور دیگر ادار مورم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کو فل پروف سیکیورٹی فرام کریں گے آپ کو بتاتا چلوں بہت زیادہ علماء حضرات علامہ صاحبان جو بیٹھے ہوں ہیں ان کے ساتھ ہماری بہت سی مجال جو میٹنگز ہیں وہ پہلے ہو چکی جو ہم تھانہ لیول سے شروع کرتے ہیں میٹنگز اور وہ بتدریج آگے بڑھ کے ڈی آئی جی ایس ایس پی لیول ڈی آئی جی لیول اور آخر میں ایڈیشنل آئی جی لیول اور جس طرح یہ میئر صاحب کی لیول ہے کمیشنر کی لیول ہے اس کی بہت سی میٹنگیں ہو چکی ہیں اس موقع پہ دیگر علماء کرام نے محرم الحرام میں کی جانے والے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا آج صبح ہی اتفاق سے جو واقعہ پیش آیا جو جیکٹیں برامد ہوئیں اور جو اسلح جس وافر مقدار میں برامد ہوا یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے اور یہ ہمیں بڑا ہمارے تمام ریاستی اداروں کو چاہیے کہ مل کر اس پر کام کریں محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ہم اگر یہ اشرا اور یہ مہینہ امن سے گزار لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا پورا سال اللہ کرے امن سے گزر جائے محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کی گزرگاہوں میں بل جاتی سہولیت کو وقت سے پہلے بیتر کیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ آصف نفیس کی ٹوینٹی ون نیوز کراچی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کو فراہم کیے جانے والے پانی کے نمونوں میں نگلیریہ کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے جس کا بنیادی سبب شہر میں ترسیل آپ کا فرسودہ نظام ہے اس حقیقت کا انکشاف میسٹسٹو امریکہ سے جاری کردہ انٹرنیشنل جرنل آف انفیکشنز ڈیزیز آئی جے آئی ڈی کے حالیہ شمارے میں کیا گیا ہے جس کے مطابق شہر میں ترسیل آپ کا مجموعی نظام اور شہر کو فراہم کردہ پانی میں کلورین کا فقدان نگلیریہ جیسے جان لیوہ جہرسومے کی آفزائش کا باعث بن رہا ہے اگا خان یونیورسٹی اسپتال کی سہ سالہ تحقیق کے مطابق سال دو ہزار پندرہ تا دو ہزار سترہ کراچی میں نگلیریہ کے مجموعی طور پر چوبیس کیسز سامنے آئے ہیں جس کے برعکس پورے امریکہ بشامول اس کی پچاس ریاستوں کے سال دو ہزار اٹھارہ تا دو ہزار سترہ دس سالہ مدت میں صرف چونتیس کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں آئی جے آئی ڈی میں شائع کردہ تحقیقی نتائج میں اس حقیقت کا برملا اظہار کیا گیا ہے کہ شہر قائد میں مختلف مقامات سے اکھٹے کیے گئے پانی کے نمونوں کے سائنسی تجزیہ کے بعد تقریباً تمام نمونوں میں نگلیریہ جیسومہ پایا گیا جس سے یہ بات قطعی طور پر اخص کی جا سکتی ہے کہ شہر میں فال نظامیں ترسیلے آپ میں نگلیریہ یا تفیلیہ بخوبی پنپ رہا ہے انٹرنیشنل جنرل آف انفیکشن ڈیزیز آئی جے آئی ڈی کے حالی شمارے میں شائع کردہ تحقیق میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عمومی طور پر بہتے ہوئے پانی میں بطور تفریحی زیادہ وقت گزارنے والے اور تراکی کے شوقین افراد نگلیریہ جیسومہ کا شکار ہوتے ہیں نگلیریہ جیسومہ کی تدراک کے لیے تحقیق میں مطالقہ آبی اداروں سے ہنگام اقدامات کی اپیل کی گئی ہے بسورت دیگر صورت حال صحت آئیمہ میں سنگین بہران کا باعث بن سکتی ہے اور آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمن بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا کہ محرم الحرام سے قبل سہولیات کی فراہمی کے لیے پوراظم ہے کوشش ہوگی کہ ازاداروں کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہو عرقی نے کانسل اور بلدیہ افسران کے حمرہ سرجانی ٹاؤن کی مختلف امام بہرگاہوں کے اعتراب اور جلوس کی گزرگاہوں پر جاری کاموں کا معاینہ کرتے ہوئے چیئرمن نے امام بہرگاہوں کے منتظمین سے ملاقات بھی کیا اور ان کی مسائل دریافت کیے منتظمین نے مسائل کی نشان دہی کرتے ہوئے بتایا کہ سرجانی میں امام بہرگاہوں کے اعتراب مین ایشو سفائی ستھرائی کا ہے جبکہ روشنگ کی فرہامی ناکاسی آب اور لکیج کی درستگی کے ساتھ ساتھ جلوس کی گزرگاہوں پر تجاویزات کے خاتمے کے لئے کاروائے بھی ناگزیر ہے چیئرمن نے منتظمین کو یقین دہانی دلاتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ بلدیہ غربی دیگر یوٹیلیٹی سرویس فرہام کرنے والے اداروں کے اشترات سے امام بہرگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں پر بہترین بلدیہاتی سہولیات کی فرہامی جامع اور مربوط حکمت عملی سے پرائز کی انجام دہی میں مصروف عمل ہے جبکہ موقع پر موجود بلدیہاتی افسران کو احکامات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امام بہرگاہوں کے اعتراب سفائی ستھرائی روشنی کی فرہامی اور سیوری سسٹم کی بہتری کے ساتھ ساتھ جلوس کی گزرگاہوں پر جاری تعمیر و مرمت کے کاموں کو قبل ایس وقت مکمل کرنے کے لیے تمام تردستیاب وسائل کو بروے کار لائے جائے تجاویزات کے خاتمہ اور جھاڑیوں کی کٹائی کے لیے بھرپور کاربھائی بھی عمل میں لائے جائے اور ناظرین کچھ ذکر کرتے ہیں شجرکاری مہم کے حوالے سے کراچی کے تمام ادارے وزیر آزم کی شجرکاری مہم میں شرکت کر رہے ہیں شہری پور عظم ہے کہ سر سبز و شادہ پاکستان کو خواب ضرور پورا ہوگا تصویلہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی گلوبر وارمنگ کے شکار شہروں میں اول درجات میں شامل ہیں کئی شہری اداروں پر مشتمل کراچی شجرکاری مہم کے سمرات سے مستفید کیا جا سکتا ہے وفاقی اور صوبائی حکمتوں کی معاملت پودے لگانے اور فراہم کرنے تک محدود نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پودے کے پروان چڑھنے تک افرادی قوت کے بغیر شجرکاری مہم کا کوئی فائدہ نہ ہوگا ماضی میں شہر میں لاکھوں پودے لگائے گئے جس میں اکثریت کے پروان نہ چڑھنے کی وجہ پودے کی دھک بھال کا نہ ہونا تھا وقت آ گیا ہے کہ روایتی اور تحشیری شجرکاری مہم کا اب خاتمہ ہو جائے کراچی اب محلیاتی لحاظ سے پودا لگاؤ اور بھاگ جاؤ کا مطابل نہیں ہو سکتا شہریوں کی شجرکاری مہم میں شرکت ناکزیر ہو چکی ہے پودوں کی دھک بھال کے لیے افرادی قوت انہیں خود فراہم کرنا ہوگی اور چیرمن بلدی آوستی ریحان آشمی کی کوششوں سے نیو کراچی یونین کمیٹی نمبر چودہ میں سیفرز لائن کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے ماضی جانیں گے اس ریپورٹ میں ریحان آشمی نے سیکٹر ایلیون ای نورتھ کراچی میں یونین کمیٹی نمبر چودہ میں سفائی سترائے اور کچھرے کی منتقلی کے کام کا معاینہ کیا جبکہ یو بی سوسائٹی میں سرافہ مارکیٹ اور رہائشی علاقوں میں ڈالی جانے والی بارہ انچ کتر کی تقریباً دو ہزار رننگ فوٹ طویل سیفرز لائن کی تنصیب کا کام کا بھی معاینہ کیا اس ماہ کا پائی یونین کمیٹی چودہ کے وائز چیئرمین ابی بھائی ایکسن نیو کراچی نازش رضا ودی کے بلدیاتی افسران بھی موجود تھے نیو کراچی سیکٹر ایلیون ای سرافہ مارکیٹ اور آس پاس کے علاقوں میں سیفرز کی مخدوش لائنوں سے رسنے والے گندے پانی کے طلاب اور بدبودار کیچر نے علاقہ مکینوں کے بے حد پریشانی سے دوچار کر رکھا تھا عام دورفت میں پریشانی ایک عام سی بات تھی جبکہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی گندے پانی کے ٹھہنے اور کیچر بن جانے کی وجہ سے بچوں کے کھیلنے کے لیے میدان بھی سیفریچ کے پانی کی نظر ہو چکے تھے صبح شام عوام کے آنے جانے میں پریشانی نمازیوں کے گندے پانی کے چیٹے پڑنے کا خدشہ آتی جاتی گاڑیوں سے گندے پانی اور کیچر کے اڑانے کا خدشہ یہ ساری مصیبتیں علاقہ مکین کئی ماں سے بھگت رہے تھے تاہم چیئرمین بلدی آوستی ریحان آشبی کی زیادی کاوشے رنگ لائیں اور نیو کراچی سیکٹر 11 ای میں 12 انچ قطر کی تقریباً دو ہزار فٹ رننگ طویل سیورچ لائن ڈالی جا رہی ہے جس سے علاقہ مکینوں کو یقیناً ریلیف حاصل ہوگا اور مینسپ ناور سے فیل وقت اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے دیگر خبروں کے ساتھ دیکھ تیرا ہیے کے 21 نیوز